اسلام علیکم کیا حال چال ہیں تو جناب آج موسم بڑا خوش گبار ہوا ہوا ہے میں نے سوچا کہ آپ کو بھی دکھاؤں فیصل آباد کا موسم بارش ہو رہی ہے جناب سہری کے بعد ہوئی ہے بارش اور اصل میں میں سہری کے بعد سو جاتی ہوں جب تک نیند پوری کر سکتی ہوں تب تک کر لیتی ہوں کیونکہ پھر اٹھ کر کاموں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے تو موسم دیکھ کر پھر میں بنا رہی ہوں آج افتاری کے لیے سموسے اور آلو بوائل کرنے رکھ دیا تھے پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ جو میری نیشن ویرا کا کام ہے نا یہ سارا ہو جائے تو آلو جو ہیں بوائل ہو کر ان کو میں نے ہاتھوں سے یہ میش کیا تھا مطلب بلکل پیسا نہیں ہے ان کو میں نے تو موٹا موٹا ہے یہ آلو سموسوں کے لیے پھر اس کے اندر میں نے تھوڑا سائل اور تھوڑا سپیہاز ڈال کر براؤن نہیں کیا بلکل ہی جیسے سوفٹ کر لیتے ہیں اس کا کچھاپپن ختم کرنے کے لیے پھر اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں نمک لال مرچ دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر جو ہے نا وہ موٹا کٹا ہوا ہے میرا وہ ڈال دیا اور تھوڑا زیادہ ڈال دیا پھر اس کے بعد میں اس کے اندر لسن ادرک لازمی ڈالتی ہوں اب سموسوں کے لیے گونتے ہیں آٹا میدہ لیا ہے میں نے دو کپ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں اجوائن اور زیرہ اور نمک اور اس کے بعد میں ڈالوں گی دو کپ میدے کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ڈھائی سے تین چمچ گھی ڈال دیا ہے اور ان کو میں کروں گی اچھی طرح پہلے انہی ساری چیزوں کو مکس کروں گی اور مکس اتنا کرنا ہے کہ آپ دونوں بھی ہاتھوں سے مسل مسل کر دیکھیں اور جب ہاتھوں میں وہ ڈو آ جائے تو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر میں نے گوننا ہے اصل میں میں کلپ جو ہے نا وہ زیادہ ہی میرا بہت بڑا ہو جائے گا تو اس لئے میں فارورڈ کرتی جاری ہوں اور سفت آٹے کی طرح اس کی ڈو بنا لی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا سر ہمارے بتاتے تھے کہ 45 گرام کا ہونا چاہیے پیڑا لیکن میرا 50 سے نیچے نہیں جا رہا مجھے بہت چھوٹے لگ رہے تھے تو پھر میں نے نا 50 سے 55 گرام کے پیڑے بنا کر بہت ساری روٹیاں بھیل لیں اور پھر میں نے نا کلپ میں نے بنایا نہیں سمو سے بناتے وقت میں نا بہت تھک چکی تھی تو میں نے نا بیٹھ کے بنانے تھے سمو سے کھڑے ہو کے نیم کام ہو رہا تھا تو بیٹھ کے بناتے بناتے تو پھر مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نا سمو سے کیسے فولڈ کر رہی ہوں آپ کو آتا ہی ہوگا بس آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے سمو سے بنا لیے آلو آئے تھے آلو ٹوکری میں ڈالے تو ایک نا بہت ہی پیاز موٹا سارا پیاز جو ہے نا وہ گندہ ہوا تھا تو میں نے اس کو کٹ کے دیکھا کہ شاید اگر کچھ اچھا سا کچھ سین ہو اس کے اندر تو نہیں بہت ہی گندہ تھا تو اس کو پھر میں پھینک رہی ہوں ایک تو پیاز جتنے مہنگے مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے پھر اوپر سے جو چیزیں ہیں نا آپ کو سبزی والے گندی مندی بھی ڈال دیتے ہیں اور مریم نے کہا تھا کہ آج جب ہم آمہ میکرونی بھی بنائیں اور وہ بھی پاستہ جو بنانا ہے نا وہ بیک والا بنائیں تو پھر سموسوں کے بعد میں نے نا یہ پاستے والا کام شروع کر دیا یہ جو ہے آج میرے بچے جو ہیں نا یہ وائٹ سوس والا آج کل زیادہ ہی شوک سے کھاتے ہیں تو پہلے میں دوسرا وہ جب بیک والا نہیں ہوتی تھی تو وہ تو جلدی جلدی بن جاتا ہے اس کے لئے پھر وائٹ سوس بنانا لیکن جو چیز یہ شوک سے کھائیں پھر مائیں پھر وہ ہی بناتی ہیں تو پھر میں نا ان کے لئے ساری چیزیں میں نے نا میکس کر کے رکھ دیں جب افتاری کا ٹائم ہوگا تو پھر اس کے بعد بیک کر لوں گی باہر کا سینہ آپ کو دکھا رہی ہوں ماں ہم نے کیا گل کا پڑا مچایا ہوا ہے جو پردہ ہم لوگوں نے لٹکایا تھا اس نے اس ساتھ لٹک کے شاید چادر کے ساتھ جھولے لیا میں ایک دم سے باہر آئی ہوں یہی میں کرونی والا ہی کام کر رہی تھی ایک دم سے میں باہر آئی ہوں تو اس یہ چیخ رہی تھی تو پھر میں اس ٹائم بچے سارے ہی سوئے ہوتے ہیں ان کے پاپا بھی ادھر ہی ایک کمرے میں عمر سو جاتا ہے ایک کمرے میں مریم سو جاتی ہے تو ان کے پاپا کے لٹنے کی جگہ نہیں تھی تو انہوں نے نا ادھر ہی سوفے کے اوپر تھوڑی سی آنکھ جھبکی کر لیا ہے اور پھر نماز پہ چلے گئے ہیں اثر کی نماز کا ٹائم ہے تو میں کچن میں سے آکے پھر جلدی جلدی جو ہے نا یہ ساری جو ہے ترابی کا جو ہے تمام وہ اس کو سیٹ کر رہی ہوں ہم نے پردہ گرا دیا ہے تو اب وہ میں سوچ نہیں کہ میں لگا پاؤں گی لیکن لگ گیا مجھ سے اور اصل میں یہ اثر ٹائم پہ کیوں کر رہی ہوں کہ ابھی تو پھر نا فرائنگ کا کام شروع ہو جانا ہے جو فرائنگ وغیرہ چیزیں کرنے ہوتی ہیں جو افتاری کی چیزیں سارا مکس اب تو میرا ہوا ہے بس آخری جو ٹچنگ دینی ہوتی ہے نا تو وہ اس میں بھی تقریباں گھنٹہ ہی لگ جاتا ہے یا کونہ گھنٹہ میرا لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مغرب مغرب کے بعد پھر اسکار وغیرہ تو یہ جو ہے نا میں اس کہتی ہوں کہ نا مغرب کے بعد پھر مجھے کوئی کام نہ ہو اور پھر مریم سے کہتی ہوں کہ چائے بنائے اس کے بعد پھر میمو سے کام ہوتا ہے پھر ترابی کا ٹائم ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے نا پھر میں نے کہا کہ اس کو ساری جانوازیں وغیرہ بھی سیٹ کر کے رکھ دوں اور جو یہ والی چکن ہے نا جو میں پچھلے والی لوگ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور اس کی میری نیشن بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی یہ سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے خاص طور پر میرے میاں سب کو بہت پسند آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت اچھے چیز ہے کیونکہ یہ فرائی نہیں ہوئی ہے اور جن کو ڈائٹنگ کا دورے پڑتے ہیں اور وہ جو مایکروویو والی بھی چیزیں نہیں کھاتے ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ہے اور اگر آپ کی گھر میں سٹیمر بھی نہیں ہے تو یہ اطلاع جواب چیز ہے میں نے بھی ایسی بوٹیاں رکھ دیتی ہوں اوپر دم والی جو چاولوں کے دم والی جو آنچ ہوتی ہے اسی طرح میں رکھ کے تو ہلکی آنچ پر رکھ کے تو پھر اس کو یہ تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے میں نہ نہیں بلکہ آدھے گھنٹے سے بھی جلدی بنی ہے یہ تو اتنی اچھی یہ مزیدار پھر نہ میں نے اس کو ڈش میں ڈال کر تھوڑا سا وہ ڈیکوریٹ کر کے تو اور پھر اس کے بعد جو ہے میں سموسے اب فرائی کرنے لگی ہوں اور سموسےوں کے ٹائم پر فرائنگ کے ٹائم پر ہمیشہ کی طرح ہمارے گھر میں نوک جھوک جاری رہتی ہے وہ اس لیے کہ نہ اس ٹائم پر بچے بھی گھر پر ہوتے ہیں اور ان کے پاپا بھی تو جو ہے نا میری فرائنگ پر نا یہ لوگ نام رکھ رہے ہیں آج تو کہ ان کے پاپا کہہ رہے ہیں کہ تم سموسے جو ہے نا زیادہ براؤن کیوں نہیں کر رہی ہو بزار والے جوتے زیادہ براؤن ہوتے ہیں تو ان کو میں کہہ رہی ہوں کہ فرائنگ کے بعد بھی کلر تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے لیکن یہ مان نہیں رہے اور کہہ رہے ہیں کہ تم کچھے فرائی کر رہی ہو تو مریم ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے کہ جی پپا جی ہاں جی ایسی ہی ہوتا ہے ماما ایسے ہمیں چیزیں کھلا دیتی ہیں اور یہ ہے تو وہ ہے تو جو ہے نا یہ پھر دوبارہ سے انہوں نے دوبارہ سے سموسے وہی ڈال دی ہیں اور دوبارہ سے اچھے طرح کہہ رہے ہیں براؤن اور ایک ادھر سموسا انہوں نے زیادہ بھی ڈارک کر دیا ہے تو اس طرح کی جو ہے نا پھر میں اب چوڑی ہو کے کھڑی ہوں کہ میں پرانی شیف ہوں اور آپ جو ہے نا میرے ساتھ پنگانہ لیا کریں خیر اس طرح کی نوک جھونک تو چلتی رہتی ہے پاستہ بھی بیک ہو گیا ہے اور چپس جو ہے وہ ابھی فرائی کرنی ہے کچھ فرائی ہو چکی تھی تو کچھ جو ہے نا ابھی اس کے بعد اب میں بناؤں گی صرف ہی دو ہی روٹیاں ان کے پپا لیں گے روٹی اور سالن باقی بچے جو ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں لے لیتے ہیں اچھا جی اب جل چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ